میرا نام ڈاکٹر فوادنسٹول ہے میں اس وقت چوتائی میڈیکل سینٹر جیل روڈ اور چوتائی میڈیکل سینٹر جوہٹال میں یورالجی اور انڈرالجی کی پریکٹس کر رہا ہوں ابھی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ایریکٹرل لیس فنکشن پر ہمارے میں بل سارے لوگ ایریکٹرل لیس فنکشن کے ساتھ جو آتے ہیں ہمیں مجورٹی جو پیشنٹس ہوتے ہیں ہمیں بلڈ فلو کا پرابلم آ رہا ہوتا ہے جو بتاتے ہیں ہمیں بتائی انہ اس آرکشن نہیں جو بد 1900 سال سےCS یہ اور اریکشن ہوتی ہی اور مینٹین نہیں ہوتی لوس اریکشنڈؑ ہو رہی ہوتی ہیں ایسے بھی پیشنٹ آتے ہیں جو کہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی اریکشن نہیں ہوئی ایسے پیشنٹس میں اہم طور بھی اریکشنİ نہ ہونے کی وجہ ہوتی 중 کہ بلڈ فلو کی کی کمی کا سواب ہوتی ہے یا بلڈ فلو کی پرابلم سواب ہوتی ہے یا بلڈ بیسلز کے مسائل ان کا سواب ہوتے ہیں ایسے پیشنٹ جوزے ہیں کیونکہ پینس کی جو اریکشن ہے پینس میں کوئی ہڈی تو ہے پینس کی اریکشن اس وقت ہوتی ہے جب پینس میں بلڈ کا انفلو بڑھ جاتا ہے اور آؤٹ فلو باندھ ہو جاتا ہے یعنی کہ بلڈ آنا پینس کے ادر بیلون کی طرح کی لو باڈیز ہوتی ہیں گوباروں کی طرح کی ان میں بلڈ آنا بڑھ جاتا ہے اور ان میں سے بلڈ نکلنا باندھ ہو جاتا ہے تو پینس کھڑا ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اریکشن آر پینس اگر بلڈ واپسی کے چینل باندھ نہ ہو اریکشن کے بیچ میں تو اس کو کہتے ہیں بینس لیک تو کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں جن میں اریکشن نہیں ہو رہی تھی ان میں بینس لیکڑ پینس ہو گیا ہوتا ہے یعنی کہ ان کا بلڈ جنسہ آتو رہا ہوتا ہے لیکن اریکشن کے وقت اسی طرح آنکھ فلو چنل باند نہیں ہوتے۔ جس میرے بینس نہ کھڑا ۔ اس طرح Regent정 culecarol warming ان پیشنٹس میں بلڈ براسطور کی کافی ہے 먹고 Paper پیشنٹس میں بلڈ بید کی بی listening بلڈ blev فلو ٹھے جس پرسٹر کینسر کے پیشنٹ میں ریڈیشن لگی ہوتی ہیں ان پیشنٹ میں بلڈ فلو کم ہو جاتا ہے تو اس پر جو بنسلیگ کے پیشنٹ ہوتے ہیں ہم بنسلیگ کرتے ہیں بنسلیگ کرتے ہیں لیکن یہ کامیاب آپریشن نہیں ہے ان پیشنٹ میں بینائیل امپلانٹس ہوتے ہیں لیکن بلائد ایمپلانٹ کے آپریشن سے پہلے ہمیں ہمیشہ ایسی میڈیسنز دیتے ہیں جسے ہم بلڈ فلو کو کریٹ کر سکے ہیں یعنی کہ سٹریٹ فاروڈ ایمپلانٹ پر نہیں جاتے سب سے پہلے ان کو ہم میڈیکل تھرابی دیتے ہیں میڈیسنز میں جو پی ڈی فائی میں جیسے بھی آگ رہا ہے لیوٹرا سیلس ان کو یوز کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ان کو مٹی وٹیمینز دیتے ہیں ان کو مینرلز دیتے ہیں اس کے ساتھ کچھ پیشنٹس ایسے ہوتی ہیں جن میں ہمیں ویکیوم ڈیوائیس یوز کرنا پڑتا ہے یعنی کہ پیشنٹ ویکیوم ڈیوائیس ایک ڈیوائیس ہوتا ہے جو پینس کے اوپر چاڑ جاتا ہے نیگٹیو پریشن ڈنریٹ کرتے ہیں جسے پینس کڑا ہو جاتا ہے رنگ چڑا دیا جاتا ہے تو یہ بڑا سستہ مل جاتا ہے دو تین ہزار پاک روپیس کا مل جاتا ہے اور جس پیشنٹ کو اس کا استوال آجائے تو اسے بڑا کمفرٹی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے اور وہ پیشنٹ اس پر بڑے خوش رہتے ہیں اور اس کے بعد ایک کیٹیگری پیشنٹ کی ایسی ہوتی ہے جس نے پینائل امپلانٹ کے علاوہ اور کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے آگے امپلانٹ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس فکس امپلانٹ ہوتے ہیں اس کو ملیابل امپلانٹس بھی کہتے ہیں اور پھر ٹائپس امپلانٹس بھی ہیں ہم دون طرح کے امپلانٹس ڈال رہے ہیں دوسری کیٹیگری پیشنٹ کی ہے جو ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اریکشن نہیں ہو رہی ہے یہ وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو بلکل مارپل ہوتے ہیں اور ان کو سیکلوجیکل امپوڈنس ہوتی ہے یعنی کہ یہ بسکری پرفارمنس انگزائیٹی یعنی کہ یہ جب سوچتے ہیں کہ ہم نے سیکس کرنا ہے تو یہ پرفارمنس نہیں کر سکتے یہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان کو ریٹ کرنا کیونکہ یہ نارمل پیشنٹ ہوتے ہیں نارمل لوگ ہوتے ہیں جس میں نارمل اریکشن ہو رہی ہوتی ہے لیکن ان کا دماغ اس پاتھ کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ ہماری اریکشن نارمل ہے اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں دن میں اریکشن ڈھیک ہوتی ہے صبح کے ٹائم اریکشن ڈھیک ہوتی ہے لیکن جب ہم سیکس کرنا لگتے ہیں تو اس وقت اریکشن ڈھیک نہیں ہوتی تو ایسے پیشنٹس میں بھی ہمیں عام طور پر کچھ جو وٹامینز اینڈینڈرلز کا سہارا لینا پڑتا ہے اور کچھ پیشنٹس میں ہمیں ہمیں ٹیبلٹس جیسے بھی آگرا سیلس یوز کرانے پڑتی ہیں اور کچھ پیشنٹس میں ہمیں جو انجیکشن ڈھی یوز کرانے پڑتے ہیں انٹراکارپورل یا نیک پینس کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں جیسے پیپا ورین کیاورجٹ کی انجیکشن ہوتے ہیں وہ لگانے پڑتے ہیں تاکہ ان پیشنٹس کا کنفیڈنس پیلٹ ہو کہ ہماری ایریکشن ٹھیک ہے اور ہم نارمل پرفارم کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ